سایا بھی ساتھ جب چھوڑ جائے ایسی ہے تنہائی سب کو چھن گیا ہے اس نے اس کے مسکراہٹ اس کی شرارتیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس اپنی زندگی کی بولی لگا کر اس نے گھاٹے کا سعودہ کیا بس اسی بات کا افسوس ہے مجھے احمد کیا پاکیزاں جاگیر ہے تمہاری پاکیزاں یا کریر کی ہے تمہیں اسے کیا پاکیزاں جا کریہ سے یا میں جا سایا بھی ساتھ جب چھوڑ جائے ایسی ہے تنہائی ہمزہ آیا نہیں ابھی تک نہیں تو کئی کال کرو پتہ کرو کہاں گیا آخر سب کر چکی ہوں امی فون نہیں اٹھا رہا رمشاہ کے گھر بھی نہیں گیا اور کاشک نے ڈھونڈا لیکن ملا نہیں تم اتنے آرام کی ہے سب کچھ بتا رہی ہو تو اور کیا کرو امی پہلے میں بھی پریشان تھی لیکن اب احساس ہو گیا کہ ہمزہ سے کیوں کر رہا ہے کیا مجھے اسی بات سمجھ لینا چاہیئے تھا جب وہ پاکیزہ کی قبر پہ کیا اور ایک آنسو نہیں بہایا اور نہ ہی کوئی لفظ بولا وہ پاکیزہ کو کسی سے بانتنا نہیں چاہتا تنہا رہنا چاہتا ہے وہ اسی لئے گھر سے بہر ہے کیتنا جیئے گا پاکیزہ کو تو اپنی زندگی ہمزہ کہاں تھے تو تم نے اطلاق کیوں کوئی سوال نہیں کروں گی میں تم سے اور نہ ہی تمہیں پتانے کی ضرورت ہے کہ تم کہاں تھے لیکن اگر ایک فون کر دیتی تو مناسب تھا ہمزہ تمہاری فکر میں میں نے رمشا اور کاشک کو بہت پریشان کیا موسیقی 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 ساتھ تم نے ٹھیک کہا تھا تمہارا خدشاہ بلکل ٹھیک ہی آج ایک بار پھر پاکیزہ کی نظروں اور رشتوں کے سامنے جھک جائیں گی جسر دنیا میں اس وجہ سے نظر فاتور جی رہے ہیں کیونکہ پاکیزہ جیتے جی مر چکی کیا تم چاہوگے کہ پاکیزہ کی نظر سب کے سامنے جھکی رہے ہیں میں جانتی ہوں تم ایسا کبھی بھی نہیں جانتی اس لئے پوری کوشش کرنا ہے کہ اپنے کسی بھی خدشے کے آگے ہر کس کم زور نہ پائے اور پاکیزہ ایک بار پھر دنیا والوں کے سامنے سر اٹھا کر جی صافی دعا کیجئے گا کہ پھر خوصلہ نہ ٹھٹھ دفظ اللہ حافظ 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 بہت افسوس کی بات ہے کیونکہ میرا کلائنٹ اس شہر کی معزز اور جانی مانی سماجی شخصیت ہیں انہیں اسی شہر میں اس عدالت میں آج اپنی صفائی پیش کرنی پڑ رہی جنب علا بیس سال شہر میں تین بڑے ہسپیٹل اس شہر کے لوگوں کو سستہ اور میاری علاج فراہم کر رہی ہیں شہر کی بہترین انجیوز ان ہسپیٹل سے مل کر لوگوں کی فلاہ کا کام کر رہے ہیں کیوں کیوں کہ انہیں انہ دوروں پر اعتماد ہے اور آج ایک انسان اپنی ذاتی انا کے خاطر ذاتی مفاد کے خاطر انہ دوروں کے کسی ایک ادارے پر کیچڑ پھیر رہا ہے اور وہ بھی جھوٹے اور بے بنیاد الزام کے ساتھ جنب علا میں تو گزارش کروں گا کہ اس کیس کا اوپن میڈیا ٹرائل کرنا چاہئے کیونکہ میرے کلائنٹ اور اس کے ادارے کی رپوٹیشن جڑی ہو اس کے ساتھ اس لیے سچ سب کے سامنے آنا چاہئے اوبجیکشن یور ہاو یہ کیس انتہا سے زیادہ نازک ہے ایک معصوم لڑکی کی عزت اس کیس کے ساتھ منسلک ہے جو کہ انتہا سے زیادہ شریف بھی ہے میرے فاضل دوت مجھ سے بہتر جانتے ہیں میڈیا ٹرائل کا مطلب میڈیا روایتی مسالے لگا کر اس کیس کو اس قدر اچھا لے گا کہ اس لڑکی کو بھرپور طریقے سے بدنام کرے گا اس لیے میری عدالت سے گزارش ہے کہ اس کیس کی جتنی بھی کاروائی ہے عدالت کی چار دیواری کے درمیان موجود رہے تو بہتر ہوگا ایک وڑکشن سسٹینڈ بہترین 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 جانبہ دوت پھر تو یہ کیسی ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ جس لڑکی کی عزت کی ان کو فکر ہے اسی کی عزت لٹنے کا مقدمہ اس عدالت میں لے کر یہ کھڑا ہے میں فاضل دوست ایک سوال کروں گا جس سے مجھے جواب چاہیے کیا اس لڑکی کی عزت اس بات پہ بھی لٹ جائے گی کہ مقدمہ کے کاروائی کے دوران اس عدالت میں پیشو وکٹم نہیں ہے سب لیکن میرا کلائنٹ موجود ہے لیکن یہ اپنی صفائی کس کے سامنے پیش کرے جبکہ الزام لگانے والی لڑکی کہیں چھپ کر اپنی عزت کو بچانے میں مصروف ہے جنب علا میں تو چاہتا ہوں کہ عدالت یہ حکم صادر کرے کہ وہ لڑکی کہاں ہے کہاں ہے وہ لڑکی کہاں ہے کہاں ہے کہاں cuffشف قونے قونے انجل 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 موسیقی ایک سال ایک سال سے میرا اپنا صرف ایک جسم ہے میری روح میری ہر سانس تم سے کیے ہوئے وعدے کیلئے گر بھی رکھی ہے پاکیزہ اور میں ایک بار بھی پشتایا نہیں ہوں کبھی کسی نے سزا کے نام پر رشتہ جوڑ لیا کسی نے سزا کے نام پر رشتہ توڑ دیا کسی نے مجبوری سمجھ کے قبول کیا لیکن میں نے پورے دل کے ساتھ اس وعدے کو جیا ہے کیونکہ اپنے اور تمہارے رشتہ میں ملاوٹ کا قائل نہیں ہے پوری دنیا جب تمہاری موت کو حقیقت سمجھ کر زندگی کا تماشا کرنے میں مصروب تھی میں زندگی کو روک کر تمہیں جی رہا تھا تماشا تو ہو چکا ہے اب تماشا ختم کرنے کا وقت ہے حساب کا وقت ہے میں نے تمہیں مرنے نہیں دیا پاکیزہ اب میں کسی کو بھی چینے نہیں دوں گا موسیقی 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 مزا آیا؟ ابھی تجھے ٹریلر دکھایا میں نے بور ہونے نہیں دوں گا یہ واحدہ ہے میرا حب سے ایک بار اسے کوٹ میں آنے دوں گا پشتانے پر مجبور نہیں کیا تو بخالت چھوڑ دوں گا کب تک چھپانے لکھوں گا؟ لانا تو پڑے گا اور پھر ایسی عزت اتار ہوں گا ایسی عزت اتار ہوں گا کہ اس کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے نا وہ ساتھ کم لگ نہیں رکھے گا انتظار رہے گا ڈاکر صاحب انتظار رہے گا ڈاکر صاحب ڈاکر صاحب ڈاکر صاحب مجھے پڑے گا مجھے پتا تھا جا نا ڈاکر صاحب اوپن ٹرال کی اجاز نہیں دیں گے تو پھر اور سر میں وحی ہوں مطلب بچھے کرنے دینا اور کیس دیتنے کے لیے دلائل نہیں سامنے والے پر دباؤ کام آتا ہے اور لٹکی کا نالہ ہماری حق نہیں ہے اس طرح سے اگر ایک دو پیشیوں اور نہیں آئے تو کیس پارک اور سر بھی ہی آپ کو کیوں فکر ہو رہی ہے جہاں تک مجھے پتا ہے کہ دو بڑے چینلز کے مالک آپ کے دوست ہیں ان کو دوستی نبانے دیں اور اس کا سچ کی مینہ بدل دائی ہے سچ وہ ہے جس کا زیادہ ایشور ہو اور بار بار سنائے آج میں ہے اور میلیا سے بہتر یہ کام کوئی کر نہیں سکتا اور رانسر ایک اور آج راہ سوشل میڈیا پر ایک اور آرٹیکل شکنو والا ہے اور ساوتا لڑکی کنام کے ساتھ اب مزہ آئے گا ایسی باتوں کو سر پہ سوار کریں گے امی میں نے اسی لئے آفیس سے چھٹی کی ہے کہ آپ آرام کریں آپ کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے ایسی باتوں کو سر پہ سوار کریں گے تو کیا فائدہ کیسے سوار نہ کروں کل رات اتنی دیر سے آیا وہ آفیس سے مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی صبح ناشتہ کی ہے بغیر چلا گیا چھپا رہا ہے وہ تو پھر تحمل سے انتظار کرتے ہیں جب صحیح سمجھے گا بتا دے گا شاید آفیس میں کوئی مسئلہ ہوا ہو یا گھر والوں سے کوئی بات ہوئی ہو ایسے تو کبھی نہیں دیکھا اس نوچ کتنی اجنبیت تھی اس کی آنکھوں میں ہمزہ نے ہمیں بہت وقت دیا ہے بغیر کوئی سوال کی اپنایا ہے شاید وہ بھی ہے وقت چاہتا ہو آج نہیں تو کل ہم سے شیئر ضرور کرے گا ہمارے حلافز کا ہے بھی کون کچھ تو فیصلہ کرنا پڑے گا تمہیں پاکیزا یہ چھوپ رہنے سے پہ کچھ حاصل نہیں ہے میں کیا کروں میں کیا فیصلہ کروں مجھے تو اپنی ذات کی بارے میں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ملائے تو میں کسی اور کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتی ہو شو بھی ہے تمہیں کسی ایک سائٹ پر تو ہونا ہوگا ایک طرف تو ہو گئی ہوں میں ایک طرف ہی تو کر دیا سب نے مل کر مجھے میں نے تو کوئی شکایت نہیں کی پھر اب جا کے سب کیوں میرا بٹوارہ کرنا چاہتے چپ رہنا چاہتی ہوں گم رہنا چاہتی ہوں میں کسی پہ کوئی حق نہیں چاہتا نا مجھے اور نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ مجھ سے کوئی امید رکھی جائے تم جانتی ہونا ہم جاہتا ہوں جتنی شدت سے اس نے آج تک ہر چیز کو نبھائے اس شدت سے بھی سب کچھ کا انٹر پہ گا موسیقی 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 گنزہ آگی تمہیں ستیارے تمہارے آپس گئی تھی نا کہاں ہی گنزہ موسیقی کب سے پاکیز آگیاں ہیں کیوں چپائے تمہیں مجھ سے جواں دو جو جو بولا مجھ سے بولا میری تمہیں چھو بولا جو کیونکہ میں جانتی کہ یہ ساتھ سننے کے باہر تم یہی کرتے جو تم ابھی کر رہے ہو زندہ ہے پاکی صاف مرینینے یہ وہ زہرکا کر مل بیئے مجھ کر مجھ پر آیا مرینے سے کون نہیں کون نہیں کون نہیں مجھ کر مجھ پر آیا کون نہیں کون نہیں کون نہیں کون نہیں کون نہیں کون موسیقی 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 ساد میرا خیال ہے اب تک تک تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا موسیقی کہ پاکیزہ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا کس بات فیک ہو گیا ہے اور میں تو اس بات پر پرشان ہوں کہ اگلی بار عدالت میں کیا بانا کروں گا موسیقی میڈیا تک پانچنی نہیں چاہیے یہ بانا ساد جو میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ تم نہیں سن رہے موسیقی 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 ساد میری بات سمجھنے کی کوشش کرو یار موسیقی 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 اور وہ ہماری کمزوری بنی ہوئی ہے فیلال تو اسی کمزوری سے لڑنا ہوگا کب تک ہاں کب تک بتا کافی پیو گی ہاں موسیقی موسیقی تم کرنا کیا چاہ رہی ہو چیمپئن شش شور سن سکتے ہو شور 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 سڑائی کا جو میرے اندر جا رہی ہے اور وہ لڑای اس رنگ کی لڑای سے کہیں زیادہ خطر ناگی موسیقی اگر موسیقی اگر موسیقی موسیقی اگر موسیقی اس رنگ میں لڑای کا ایک مقرر ہے ٹھیکن میری لڑائی ہر پک میرے اندر چاری رہتی ہے اس وقت میں کوئی چھپ کر بار نہیں کرتا ٹیکن میری لڑائی میں چھپ کر بار کرنے والا ہی کھانی ہم رہتا ہے خدا کا قسم پائٹر ہماری تمہج میں ایک لفت نہیں آیا تم لڑائی کرو ہم چائے لے کر آتا ہوں اور ہاں لڑائی جو بھی ہو پائٹر سامنے آلے کو رنگ میں شکر دے کری ہماری جو بھی ہو پہلائے vino oler Arbeitsour ڑائر موسیقی 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 تمہارے اوفیس گئی تھی نا کہاں ہے گنزہ تم غلط تھی باکیزا کہ تمہارے ماں ہونے سے ڈاکٹر ساندھ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں گے انہوں نے تو تمہارے حصے کی جنگ شروع کر دی موسیقی 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 رمشا اچھا ہو تم آنگی میں ابھی تمہیں ہی اٹھانے آ رہی تھی ناشتے کے لئے کیا تم میرے کام کر سکتی ہو چھے بہت اچھا لگے گا اگر تم اس امید کے ساتھ کام کہو کہ میں تمہارا کام کر دوں گی میں چاہتی ہوں کہ تم ڈاکٹر ساتھ سے جا کے ملو اور ان سے کہو کہ وہ ایکیس واپس لگا لیکن پاکیزا تم سوچ رہی ہوگی کہ میں ایکیس اس لیے واپس لینا چاہتی ہوں کہ کہ میں دنیا کی نظروں سے چھپ سکنا آپ کے اور حمزہ کی وجہ سے لیکن ایسا نہیں ہے میں کسیس لیے واپس لینا چاہتی ہوں کہ دوکٹر ساتھ کی زد پہ کوئی حرشنا ہے لیکن پاکیزا اگر دوکٹر ساتھ کو اپنی زد پہ پھروا ہوتی تو وہ تو ایکیس جب ہی واپس لے گئے تھے جب تم ان کا گھر چھوڑ کر آئی تھی چانتی ہو رمشا دوکٹر ساتھ مجھ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ میں ایکیس واپس نہ آگے وہ میرے بغیر یہ لڑائی لڑ رہے تھے لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ تم ان پر یہ پیغام پہنچاؤ کہ میں مزید یہ کیس آگے بڑھانا نہیں جاتی دوکٹر ساتھ اپنی بہن کا واحد سہا رہے رمشا اور میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی کہ اپنی ذات کے لیے انہیں نقصان پہنچاؤں لیکن پاکیزا کر سکتی ہو کہ نہیں کہتے ہیں ڈاکٹر وکیل سے جھوٹ بولنا نہیں چاہیے بولا نقصان اب نہیں ہوتا ہے اب تم بتاؤ کہ وہ نقصان چاہیے یا فائدہ ہے نقصان کون چاہے گا وکیل صاحب فائدہ ہی چاہوں گا میں بھی ہاں تو گولو سچ کیا ہے چھوٹی چیر جو غلطی ہو گئی دی بس اور کیا چھوٹی سی غلطی چودہ سال سزا ہے چھوٹی سی غلطی پر کیا سمجھے اور کیا کرتا میں دماغ خراب ہو گئے تھا میرا ویسے بھی اس کے اب کوئی آگے پیچھو تو ہے نہیں گھر والا اس کا کوئی آتا نہیں اور یہ پتہ نہیں ڈاکٹر ساتھ کہاں سے اس کا ساگا بن بیٹھا ویسے بھی خودکشی کر کے آئی تھی ہسپیٹل پر کیا بھائی کیا بھائی کیا بھائی یہ لڑکی ستکشی کر کے ہسپیٹل میں آئی تھی وہی پاتل میں معاملہ اور بھی خراب ہے بات عزت کی ہے انٹرنیٹ پریس کی تصویریں جلی ہیں ہوئی وہ علی ہم ٹھیک ہے اب عدالت میں تم وہی کہو گے جو میں تمہیں بتا رہا اس کے علاوہ ایک لفظ بھی ٹھیک ہے وہی بولوں گا ویسا ہی بولوں گا جو کہہ دیا وہ وہی بول دیا بس موسے وہ ہی نکلے گا وکیل صاحب اس کے علاوہ بس مجھے یہاں سے نکالو بولا نہیں جا رہا مجھے کچھ کرو یہاں سے مچھر بھی ہیں گھبرات بھی ہوتی ہیں چلو بھائی ملاقات کا وہ ختم ہو چکا ہے اوکے یاد ہے نہیں کہ میں نے چسکا ہے بلکل یاد ہے مجھے کچھ میرے لیے ذرا جنلی کر دیں مکیل صاحب سچ کے لابہ کچھ نہیں بس وہی آسل ہم لیے آسل ہم لیے آسل کمزا موسیقی آج تمہیں ڈھونڈنے آفیس جاؤں یا کہیں اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں لوٹ کر واپس یہیں ہوں گا موسیقی ہمزا میں جانتی ہوں ہمارا یہ رشتہ ہم دونوں پر مسلط کیا گیا ہے اور شروع میں بہت مسائل بھی ہوئے لیکن اگر آج یہ رشتہ قائم ہے تو اس کی صرف ایک پچائے سچ جو تم نے ہمیشہ مجھ سے کہا اور میں نے تم سے لیکن اگر اب تمہیں رشتہ نبھانے کی لیے چھوٹ کی ضرورت پڑھے گئے تو سچ اور چھوٹ کہ دونوں اس قطر دھندلا چکے ہیں کہ میں اب ان میں فر نہیں کر سکتا اور رہی وات اس رشتے کی تو اس رشتے کی صرف ایک بنیاد میں باکیزہ تو ایسی نوبت کیوں آگئی حمزہ کہ پاکیزہ کی نام سے جوڑے رشتے کو نبھانے کیلئے تمہیں جھوٹ کی ملاوت کرنی پڑھ رہی ہے اس کا جواب تو وہی دیکھا جس نے یہ ملاوت کی ہے حمزہ ہوا کیا ہے تم مجھے سچ پتاکیاں کریں یہی تو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہے سچ میرا یقین کریں جیسی ہی جان گیا ایک لما سیاہ نہیں کروں گا کہنے میں ایک لما بھی نہیں موسیقی 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 سایا بھی ساتھ جب چھوڑ جائے ایسی ہے تنہائی میری فیصلے کی وجہ صرف ایک تھی تم پاکیزاں تم اور اب تک میں بھا رہا تھا میں لیکن مزید خود کو دھوکہ نہیں دے سکتا اب کچھ بچے یا نہ بچے لیکن سب کچھ سچ کا سامنا کرنا پڑے گا آپ مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو جانتی ہوں ڈاکٹر ساتھ میرا نام رمشا ہے اور مجھے پاکیزا نے یہاں بھیجا ہے جنبالا میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ اس کیس کی کاروائی کو لڑکی کی حقیقت سے مشروب کیا جائے اور ساتھ میں یہ بھی میں درخواست کروں گا کہ لڑکی کے گھر والوں کو سمن جاری کیا جائے ان کو کوٹ میں بلایا جائے کیونکہ سچ سامنے آتا ہے موسیقی 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 موسیقی